بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی سن رہے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کے برے دن شروع ہو چکے ہیں جس کے اندر فیز ایٹ اکسٹینشن کے الارٹیز سپیشلی کافی بری طرح متاثر ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی تک بہریہ ٹاؤن نے کوئی پزیشن وغیرہ نہیں دی کیونکہ یہ ایک نونڈیولپ سیکٹر ہے عدالتی اکمات جس تاریخ سے آئے ہیں ملک ریاض حسین، علی ریاض ملک اور باقی لوگوں کے خلاف تو اس دن سے بہریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے لیکن اس ملے وقت کے اندر انویسٹرز کو کیا کرنا چاہیے کیا انویسٹرز کے پاس ایسی کوئی اوپشن ہے کہ اگر وہ اپنے انویسٹمنٹ کو بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اکسٹینشن سے ری لوکیٹ کرتے ہیں تو کیا اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں ایسی کونسی اوپشنز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ترخواست کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹسکیشن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹوپک کی طرف معزز ناظرین اکرام گزشتہ چند دنوں میں بحریہ ٹاؤن کے اگینسٹ جتنے آرڈرز آئے بحریہ ٹاؤن کے جو ملک ریاض حسین ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ہیں بانی چیئرمین ہیں اس کے علاوہ علی ریاض ملک صاحب جو ہیں ان کے سی ای او ہیں ان کے خلاف بحریہ ٹاؤن نے جس دن سے ان کو اشتہاری قرار دیا ہے اور ان کی پروپرٹیز کو سیل کرنے کے آرڈر دیئے ہیں اس دن سے بحریہ ٹاؤن کے مارکٹ کے اندر کافی زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے یہ عدالتی حکامات کو دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر صرف ملک ریاض علی ریاض ملک کے بارے میں آرڈرز ہیں یا بحریہ ٹاؤن کے اگینسٹ بھی آرڈرز ہیں یہ ان کو دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے نہ تو ہم لیگل ایکسپارٹ ہیں ہم تو پروپرٹی کے مطالق اپنی رائے دے سکتے ہیں اس لیے کوٹ آرڈرز کو دیکھنا ضروری ہوگا اس وقت بحریہ ٹاؤن کے مارکٹ کے اندر اوورال پریشانی کا عالم ہے بھلے وہ ڈیویلپ پلوٹس ہیں یا نون ڈیویلپ پلوٹس ہیں نون ڈیویلپ پلوٹس کے اندر تھوڑی سی پریشانی زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ جو ڈیویلپ پلوٹس ہیں وہ تو چلیں الارٹیز کے قبضے کے اندر ہیں یا وہ ان کے اوپر اپنا گھر بنا کر رہ رہے ہیں لیکن وہ پلوٹ جو ابھی تک بحریہ ٹاؤن منجمنٹ نے ڈیلیور ہی نہیں کیے ان کی بوکنگ پہلے ہی پندرہ سال سے وہ پروجیکٹ ڈیلے تھا جو کہ بحریہ ٹاؤن فیز ایڈ ایکسٹینشن کا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر اب یہ عدالتی معاملات جو ملک ریاض اور علی ریاض ملک صاحب کے اگینسٹ آئے ہیں ان سے یہ پروجیکٹ مزید تاخیر ہونے کی طرف جا سکتا ہے اس پروجیکٹ میں مزید تاخیر ایکسپیکٹڈ ہے یقیناً اس برے وقت میں کوئی بھی شخص زیادہ تر لوگ اس وقت مارکیٹ میں اپنی پرابرٹیز کو سیل کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں جہاں تک میری رائے ہے کہ کیا اس وقت بحریہ ٹاؤن کے اندر پرابرٹیز کو سیل کر دینا چاہیے تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس وقت ریٹز کافی زیادہ ڈاؤن ہیں اور آنے والے وقت میں تھوڑا سا مشکل وقت ہمیشہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر پہلے بھی آتا رہا ہے ابھی بھی آیا ہے اور آنے والے وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کچھ بہتری کی چانسز ہو جائیں اور ان پرابرٹیز کے ریٹ جو آج نان ڈیویلپ فائل آپ کو اٹھارہ میس لاکھ روپے یا پچیس تیس لاکھ روپے کی جو آپ کی بک رہی ہے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ان کے ریٹز اچھی ہو جائیں جب ان کیسز سے پہلی اٹاؤن کے جو منیجمنٹ ہے وہ نکل جائے گی لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیسز کب خطف ہوں گے وہ انیسٹر جو اس وقت پہلی اٹاؤن فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر کمفرٹیبل ہیں وہ تو اپنا بالکل آرام سے بیٹھے رہیں اور ان کے پاس اگر ویٹنگ ٹائم بھی ہے چار پانچ سال تو وہ ویٹ کر سکتے ہیں تو ان کو تو ویٹ کرنا چاہیے لیکن کچھ انیسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری انیسٹمنٹ کہیں سٹک ہو چکی ہے اب ہمیں فس گئے ہیں ہم کیا کریں تو ترہ ترہ کے وہموں گمان آتے ہیں ان انیسٹرز کو میرا مشرح ہے کہ اگر آپ اپنی انیسٹمنٹ کو اس وقت بہلی اٹاؤن فیزیٹ ایکسٹینشن سے سوچ کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے اندر زیادہ پروفٹ آرد کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ڈی ایچ ای ویلی جو ہے وہ ایک انتہائی اچھا پروجیٹ ہے اور مزے کی بات کہ اس وقت ڈی ایچ ای ویلی کے اندر جو پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ بیلٹ فائلز کے ریٹ ہیں یہ وہی ریٹ ہیں جن ریٹ کے اوپر اس وقت آپ کے آٹھ مرلہ اور دس مرلہ آپ کے پہلی اٹاؤن فیزیٹ ایکسٹینشن کے ریٹ ہیں اس وقت اگر آپ آٹھ مرلہ کی فائل فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر بیجتے ہیں تو آپ کو ڈی ایچ ای ویلی کے اندر پانچ مرلے کا بیلٹ پلوٹ مل سکتا ہے اور اگر دس مرلے کی فائل بیجتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا بہت آپ کو پیسے ملا کے دو تین لاکھ روپے اور ملا کے آپ کو آٹھ مرلے کا پلوٹ ڈی ایچ ای ویلی کے اندر بیلٹڈ مل سکتا ہے اب لوگ کہیں گے کہ آپ ڈی ایچ ای ویلی ریکمنٹ کر رہے ہیں ڈی ایچ ای ویلی بھی ایک دوہزر آٹھ کا پروجیکٹ ہے اور اتنا پرانا پروجیکٹ ہے تو اس کے اندر ہم اپنی انویسمنٹ پار کر کے ہم مزید خراب نہ ہو جائیں میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں میں ابھی تقریباً دو گھنٹے پہلے ڈی ایچ ای ویلی ویزٹ کر کے آیا ہوں اپنی کلائنٹ کے ساتھ تو ڈی ایچ ای ویلی کے اندر ڈیویلپمنٹ تمام ان سیکٹرز کے اندر ہو رہی ہے جن سیکٹرز کے اندر ڈی ایچ ای نے بیلٹ دے دیا ہے اور زیادہ تر پلوٹ ایٹی پرسنٹ پلوٹ ایسے ہیں جو بیلٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ اس وقت موقع کے اوپر تیار پڑے ہیں جو ٹوئنٹی پرسنٹ باقی رہ گئے ہیں وہ وہ پلوٹ ہیں جو چھٹے بیلٹ کے اندر بیلٹ میں آئے ہیں یا پانچویں بیلٹ کے اندر بیلٹ میں آئے ہیں وہ اس وقت ابھی تک موقع کے اوپر تیار پلوٹ نہیں ہیں یا کٹنگ ایلیا میں نہیں آئے ادروائز باقی سارے پلوٹ کٹنگ ایلیا کے اندر آ چکے ہیں بلکہ پانچویں بیلٹ کے بھی کچھ پلوٹس جو ہیں وہ کٹنگ ایلیا کے اندر آ چکے ہوں گے اس لیے اگر آپ بحریہ ٹون کے اندر جو اس وقت پریشانی پائی جاتی ہے اگر آپ اس پریشانی کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی انویسٹمنٹ ری لوکیٹ کریں اور اپنی انویسٹمنٹ کو ڈی ایچ ای ویلی میں پار کریں ڈی ایچ ای ویلی کے اندر آنے والے دو سے تین سال کے اندر آپ کا یہ پلوٹ آپ کو پزیشنبل ہو جائے گا اور جب آپ کو اس پلوٹ کا قبضہ مل جائے گا تو یقیناً یہ پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کا ستر اسی لاکھ روپے کا پلوٹ ہوگا اور اگر آٹھ مرلے میں جاتے ہیں تو آٹھ مرلے کا پلوٹ آپ کا ایک کروڑ روپے سے کم کسی بھی ڈی ایچ ای کے اندر آپ کو نہیں ملتا اس وقت پانچ مرلے کا تمام ڈی ایچ ای فیس کے اندر سب سے سستہ پلوٹ جو ہے وہ ڈی ایچ ای ویلی کے اندر ہے اس کے بعد اگر آپ ڈی ایچ ای فیس 3 کے اندر بھی پانچ مرلے کا پلوٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسی سے پچاسی لاکھ روپے میں ملتا ہے ڈی ایچ ای فیس 4 ریور بیو ساؤت کے اندر جو ڈی ایچ ای نے پچپن لاکھ روپے کی کیش کے اوپر بکن کی ہے جو آپ 100% کیش پیمٹ کریں گے اور اس کی پزیشن بھی ابھی 3-4 سال ڈی لے ہے ڈی ایچ ای فیس 4 ریور بیو ساؤت کے تو ڈی ایچ ای ویلی انتہائی اچھا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کو پارک کر سکتے ہیں جنہوں نے بحریہ ٹون فیس ایٹ اکسٹینشن کے اندر اس وقت پریشانی کے علم میں ہیں اور اس وقت ان کا دل بھی نہیں کرتا یقیناً جب آپ نے 40 لاکھ روپے یا 38 لاکھ روپے کی فائل پرچیز کی ہوگی تو اس وقت آپ کا دل نہیں کرے گا 18 سے 19 لاکھ روپے کے اندر اس فائل کو ڈسپوز آف کرنے کا لیکن یہ ایک اچھی اپرچونٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آنے والے وقت میں یہ اپرچونٹی آپ کو اویل نہیں ہوگی اس وقت آپ اپنی ایک تو ڈی ایچ ای میں جب آپ انویسٹمنٹ کر لیں گے آپ کو پیس اپ مائنڈ آ جائے گا آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہوگی کہ آپ کو پھر یہی ہوگا کہ ڈی ایچ ای مجھے پلوٹ دے گا اس کے ڈی ویلپمنٹ چارجز جو کہ تیس تیس پینتیس پینتیس ہزار روپے ہر تین مینے کے بعد قسط ہے وہ آپ اپنی قسطیں پئی کرتے رہیں اور آپ کو سات لاکھ روپے اس کے ڈی ویلپمنٹ چارجز ہیں اگر آپ تیسرے یا چوتھے بیلٹ کا اسٹرم فائل لیتے ہیں تو اس کے اندر چھے یا سات قسطیں تو آپ کو پیڈ ملیں گی باقی تقریباً آپ کو بارہ تیرہ قسطیں جو ہوں گی وہ ناوٹ پیڑ ملیں گی یہ میں تیسری چوتھے بیلٹ کی بات کر رہا ہوں چھتے بیلٹ کے اندر آپ کو ایک قسط پیڑ ملے گی پیمتیسہ ہزار اوپے کی جو بھی آپ کو ڈین ملے گی جس ریٹ کے اوپر بھی ملے گی تو اس وقت اچھی انویسمنٹ ہے ڈی ایچے ویلی جس کو ڈی ایچے ڈی ایچے فیز سیون کا نام دے چکا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بیلٹ آم فیز ایٹ اکسٹینشن کے ساتھ تو رنگ روڈ کنیکٹ ہے تو ڈی ایچے ویلی کے ساتھ کونسا ایسا پروجیکٹ کنیکٹ ہے ڈی ایچے ویلی کے ساتھ رنگ روڈ بھی کنیکٹ ہوگا آنے والے وقت میں موٹر وی بھی کنیکٹ ہوگا اور ڈی ایچے ویلی کے ساتھ اسلامباد ایکسپریس وی بھی کنیکٹ کیا جائے گا ڈی ایچے ویلی آنے والے وقت کے لیے انتہائی اچھے انویسٹمنٹ ہے اس کو کنسیڈر کریں اپنی کنسیٹریشن لسٹ میں شامل کریں امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ بحری اٹوم فیز ایٹ اکسٹینشن کے اندر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں یا ڈی اچھے ویلی اسلامباد کے اندر کوئی چیز خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں یا ڈی اچھے کے کسی بھی اور فیز کے اندر یا بحری اٹوم کے کسی بھی اور فیز کے اندر کوئی چیز خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر سرویسز فران کریں اگر آپ کو کوئیسٹن یا کیوری ہوتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنا کوئیسٹن کیوری ضرور پوست کی دیئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ